آج اسحاق دار صاحب اور صدر عارف علوی کے درمیان ملاقات ہوئی یہ تیسری ملاقات ہے اور ایک تاثر یہ موجود ہے کہ یہ ملاقات جو ہے صرف کوئی ایکنومک اشیوز کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ بیہائنڈ ڈی سینز آئندہ انتخابات اور پی ٹی آئی اس کو مین سٹیم میں واپس لانے کے لیے پارلیمان میں واپس لانے کے لیے ایک کانٹیکٹ جو ہے وہ دونوں شخصیات کے درمیان موجود ہے انتخابات کب ہوں گے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہ مارچ میں ہو جائیں روزوں سے پہلے یہ شاید اتنا آسان نہ ہو مشکل ہو دوسری آپشن یہ ہے کہ عید کے بعد میں میں ہو جائیں یا پھر اپنے وقت مقررہ کے اوپر اکتوبر کے مینے میں ہو کیونکہ اس درمیان میں مردم شماری ہونی ہے مردم شماری کے نتائج آنے ہیں اور اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہونی ہے تو وہ ٹائم فریم جا کے اکتوبر نومبر میں پورا ہوتا ہے کون سی چیز ممکن ہوگی ابھی یہ کہنا کافی مشکل ہے لیکن ان دونوں اصحاب کا جو کانٹیکٹ ہے اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو فارملی کسی ایسے ارینجمنٹ پر آ جانا چاہیے جس میں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کر کے آئندہ کے انتخابی عمل کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت کریں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی ابحام موجود ہیں الیکشنز کے حوالے سے ہر ایک لیڈر اپنی اپنی زبان بول رہا ہے کچھ ہم نے اس میں سے پیکج میں سے چیزیں نکالی ہیں چار پانچ مختلف بیانات آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ کلیریٹی ابھی وہاں موجود نہیں ہے خواہش کے باوجود کہ مارچ میں انتخابات ہو جائیں مارچ میں پنجاب اسمبلی بھی نہیں بن جائے اور کے پی بھی بن جائے یہ اتنا آسان ہوگا نہیں دکھائیے گا جی ہم اسمبلیاں ڈیزولو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی ہم تو بیس دسمبر تک اسمبلی تحلیل اگر بیس دسمبر تک کچھ نہیں ہوتا تو اکیس دسمبر کو آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں جی بالکل ہمارا یہ رہا ہے عمران خان صاحب خیبر پختون خواہ کی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل اگلے چند روز میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چار مینے تک یہ اس کی وجہ سے انفاشنیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیزی دکی دی تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر بیٹھ کے یہ بات دوبارہ کریں لیکن کیا یہ بات صحیح ہے چار مہینے کے لیے تو بالکل چار مہینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہو رہا نہیں